مسیح یسو کے قادر عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے یوہنہ کا پہلا خط اس کے دوسرے باپ کو خداون کے کلام سے پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے یوہنہ کا پہلا خط اس کے تیسرے باپ کو خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں آج کی ریڈنگ کا آگاز کروں آپ سے گزارش کروں گی آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لئے جائن کر سکیں سو خداون کے کلام میں سے یوہنہ کا پہلا خط اس کے تیسرے باپ میں یوں لکھا ہے دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے اور ہم ہیں بھی دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا عزیزوں ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کے ماند ہوں گے کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرعہ کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرعہ کی مخالفت ہی ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے اے بچو کسی کے فریب میں نہ آنا جو راستبازی کے کام کرتا ہے وہ ہی اس کی طرح راستباز ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تکم اس میں بنا رہتا ہے بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں جو کوئی راستبازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور قائن کی ماند نہ بنے جو اس کے شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا اس واسطے کے اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے اے بھائیو اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تاجب نہ کرو ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی اور ہم بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رہم کرنے میں دریکھ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے اے بچو ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت کریں اس سے ہم جانیں گے کہ حق کے ہیں اور جس بات میں ہمارا دل ہمیں الزام دے گا اس کے بارے میں ہم اس کے حضور اپنی دل جمعی کریں گے کیونکہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اے عزیزو جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بھجا لاتے ہیں اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسو مسیح کے نام پر ایمان لائیں اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے اور اسی سے یعنی روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزوں ہم نے خداون کے کلام میں سے یوہنہ کا پہلا خط اس کے تیسرے بات کی بائبل ریڈنگ کو کی ہے جس میں ہم نے کافی ساری باتوں کو سیکھا ہے اور یقینا یہ وہی باتیں ہیں جو ہم ہر روز سیکھتے ہیں کوئی خاص ایسی نئی بات نہیں کیونکہ خداون کا کلام میں کہتی ہوں میرے عزیزوں جتنا آپ اس کلام کو پڑھیں گہرائی میں پڑھیں گہرائی میں جا کے آپ اس کے ٹاپکس کو سیکھیں وہ بہت اچھی بات ہے خداون کے کلام کو پڑھنا اور سیکھنا اچھی بات ہے لیکن یاد رکھیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خداون کے کلام کو دیپلی سٹیڈی کرتے ہیں اور دیپلی لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں ان کو بہت ساری تھیولوجیز کا پتہ ہے ڈاکٹرین ایسی ایسی وہ پیش کرتے ہیں کہ بڑے عالم ہیں لیکن یاد رکھیں ایسے لوگ کم ہیں جو دوسروں کو سناتے اور خود کلام پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو زیادہ صرف کلام سناتے اور ان کی اپنی زندگیوں میں کلام کا عمل نہیں ہوتا یاد رکھیں ایسی ایجوکیشن ایسی بائبل سٹیڈی جو ہے وہ بلکل بیکار ہے اگر ہم کلام کو ہر روز پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں تو یاد رکھیں اس کلام کو پڑھ کر بھی ہم اپنا وقتی ضائع کر رہے ہیں اور زندگی تو ہم آلڑی اپنی ضائع کر چکے ہیں اگر ہم خداون کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کو جو ہے ضائع کرتے ہیں پھر دوسروں کے سامنے ہم نے اپنا جیسا مرضی روپ بنا کے رکھا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں بیس بدل لیتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ بدلہ نہیں ہوتا دوسروں کے سامنے وہ بڑے پاک صاف نظر آتے ہیں راستباز نظر آتے ہیں لیکن اندر ان کے اپنے دل میں جو ہے وہ گناہ بھرا ہوتا ہے برائی بھری ہوتی ہے لیکن خداون کا کلام آج ہمیں بتاتا ہے اس چپٹر کو پڑھنے سے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے جو کچھ ہم سوچتے ہیں ہمارے دل کے خیالوں کو ہماری سوچوں کو ہمارے ارادوں کو خدا جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو کام ہم کریں وہی خدا کو پتا چلے گا یاد رکھیں ہم دنیا سے تو اپنی باتوں کو اپنی کمزوریوں کو اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں لیکن خدا کے سے اگر ہم چاہیں کہ خدا سے اپنا کوئی گناہ چھپا سکیں یا اپنی کوئی کمزوری چھپا سکے تو میرے عزیزو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے خدا سے ہم اپنی کوئی بھی راز کی بات جو ہے وہ نہیں چھپا سکتے کیونکہ خدا قدوس ہی ہے جو دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے جو میری اور آپ کے سوچوں اور خیالوں کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کس چیز کی خواہش کیوں کرتے ہیں ہمارے ارادے کیا ہیں تو میرے عزیزو خداون کے کلام کو پڑھنا یا دیپلی اس کو سٹیڈی کرنا یا دیپلی اس کی باتیں بھید کی باتیں دوسروں کو بتانا جو ہے وہ بہت بڑی چیز نہیں بلکہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ خداون کے کلام کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور جب ہم اپنی ہر روز کی بائبل ریڈنگ کو پڑھتے ہیں تو اس بات کو ہم لگاتار سیکھتے ہیں کہ جب ہم مسیح ہیں جب ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد ہے کہ مسیح یسو کی مرضی کو خدا کی مرضی کو جو ہے اپنی زندگی میں پورا کرنا اور یہ خداون یسو کی محبت کو ہم اسی سے جانتے ہیں جیسے آج ہم نے پڑھا کہ اس نے ہمارے ساتھ محبت کی اس نے ہمارے لیے جو ہے اپنی جان سلیف پر دے دی اس نے ہماری خاطر کفارہ دیا ہماری خاطر دکھ اٹھایا خون بہایا یہ سب کچھ یسو کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن یسو نے میرے اور آپ کے گناہوں کی ماقی کے لیے ایسا کیا تاکہ ہمیں بار بار قربانیاں چڑھانی نہ پڑھیں بار بار ہمیں ٹھوکریں کھانی نہ پڑھیں بار بار ہم اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں کی غلامی میں نہ گزاریں بلکہ یسو مسیح جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا وہ جو خود خدا تھا وہ انسان کا روپ لے کر اس دنیا میں آیا تو وہ اسی لیے آیا تاکہ مجھے اور آپ کو دنیا کی قربانیوں سے آزاد کرا سکے گناہوں کی غلامی سے آزاد کرا سکے کیونکہ گناہ کی غلامی جو ہے وہ موت ہے اور خدا من یسو جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بلکہ تمام بنینوں انسان کو جو ہے وہ موت سے نکال کر کرنے کے لیے آیا اور اسی بات کو ہم نے یہ سیکھا ہے اور پہلے بھی ہم اس کو تقریباً ہر روز سیکھتے آ رہے ہیں کہ خداون یسو کی یہ محبت ہے ہمارے ساتھ اور اس کے آنے کا خاص مقصد بھی یہ تھا اور جب بائبل مقدس کو ہر روز ہم پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو پڑھنے کا ہمیں فائدہ بھی تب ہے اس پر عمل کریں اگر تو اور دوسروں کو سنانے کا بھی تب ہی اگر ہمیں فائدہ ہے دوسرے جتنی مرضی واوا کر لیں ہماری تعریفیں کر لیں دوسرے جتنی مرضی ہماری سٹیڈی کی ایجوکیشن کی تعریف کریں یا ہماری ایکسپلینیشن کی تعریف کریں لیکن یاد رکھیں اگر ہماری زندگی میں خداون کے کلام کا کوئی عمل نہیں ہے تو ہمارا کلام کو سنانا اور پڑھنا یہ دونوں چیزیں جو ہے ٹوٹلی طور پر بیکار ہیں تو ہمیشہ میرے عزیزو خداون کے کلام کو پڑھنے والے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے جو ہیں یہ بنتے نہیں میں ہر روز اسی بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں یہی آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ یہ باتیں ہر روز کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ خداون کے کلام کے آئینے میں اپنی شکل کو ہر روز دیکھ کر اپنی سپرچل کنڈیشن کو ہے جو ہمیں خداون کے ساتھ جو ہے سوارتے رہنا ہے اور ہم یہ جو کام ہر روز کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم ہر روز دنیا کو نہیں بلکہ اپنے زندہ خداون یسو کو جو ہیں پسند آ سکے اپنی باتوں سے اپنے کاموں سے اور اپنے ہر جو ہے سوچوں خیالوں اور ارادوں سے اور میرے عزیزو آج کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا اس میں خاص طور پر ہم نے سیکھا ہے کہ خداون کا بندہ یہ ہم نہ رسول جو خداون یسو کا شاگرد یسو کے ساتھ ساتھ رہا یسو کے سارے کاموں کا چشمدید گواہ تھا آئی ویٹنس تھا وہ ان باتوں کو لکھتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اس نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو جو ہے سٹارٹ کیا ہے اور لیا ہے کہ خدا کے فرزند ہم خدا کی محبت کی وجہ سے کہلائے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے ہم صرف کہلائے نہیں ہیں بلکہ حقیقی طور پر ہم یقینی طور پر جو ہے وہ خدا کے فرزند ہیں لیکن پھر وہ کہتا ہے دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا تو میرے عزیزو آج جب ہم دنیا میں رہتے ہیں اور چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں مسیحی لوگوں پر کس طرح سے ظلم ہو رہے ہیں کس طرح سے مسیحوں کو ستایا جاتا ہے مسیحوں کی بیٹیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں تو یاد رکھیں جب بھی لوگ ایسے مسیحی لوگوں کی لڑکیوں کو ہاتھ لگاتے یا مسیحی گھروں کو جلاتے ہیں یا چرچز کو جلاتے تباہ کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمیشہ شرارت سے کرتے ہیں جان بوچ کر کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ہماری لڑکیوں میں کوئی خاص اٹریکشن ہے یا دوسری لڑکیوں سے ان کو اٹریکشن نہیں ہے یاد رکھیں جب بھی کوئی مسیحوں کے گھروں کو ہاتھ لگاتا ہے مسیحوں کی بیٹیوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ جان بوچ کر لگاتا ہے کیونکہ وہ مسیح سے نفرت کرتے ہیں اسی لئے وہ مسیح کے لوگوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور خداون کا کلام بتاتا ہے خدا کا بندہ کہتا ہے دنیا اسی لئے ہمیں نہیں جانتی دنیا اسی لیے ہماری قدر نہیں کرتی ہماری عزت نہیں کرتی کیونکہ انہوں نے یسو کی بھی عزت نہیں کی تھی تو یاد رکھے جب یسو مسیح جن لوگوں میں بے شمار معجزات کرتا تھا حقیقی طور پر جو یسو کے ساتھ چلنے والے وفاداری کے ساتھ چلنے والے تھے وہ کم لوگ تھے لیکن یسو مسیح پر تنقیدے کرنے والے یسو کو برا کہنے والے جو تھے وہ زیادہ لوگ تھے اور اس وقت کی آپ گورنمنٹ کا حساب لگا لے وہ بھی اس کے خلاف تھی کیوں یسو مسیح کو سلیب پر چڑھایا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے یہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے پکڑ کر یسو مسیح کو جو ہے وہ سلیب پر چڑھا دیا اور ہم سوچتے تو ہیں کہ یسو کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوا لیکن یاد رکھیں یہ یسو ہی کا پلان تھا اگر کوئی چاہ کر بھی یسو کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اگر یسو کی اس میں مرضی نہ ہوتی لیکن یسو مسیح جو ہے اس پلان کو لے کر ہی اس دنیا میں آیا تھا یہی وجہ تھی وہ یسو جس کے سایہ پڑھنے سے بھی بیمار شفا پاتے تھے جس کا سایہ پڑھ جانے سے بدروہ انسان میں سے نکل کر بھاگ جاتی تھی یہی وجہ ہے اس یسو کو جب سلیب پر چڑھایا گیا تو لوگ بھلے نعرے لگاتے تھے کہ اگر تو مسیح ہے تو سلیب پر سے نیچے اترا لیکن وہ سلیب پر سے نیچے نہیں اترا تھا کیونکہ میرا اور آپ کا یسو میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو ہے وہ کوئی درپوک یسو نہیں درپوک خداون نہیں بلکہ اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا اس نے ساری درد سارا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس سارے وقت کو جو ہے میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا کیونکہ جب کسی جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کو درد دے کر ہی زبا کیا جاتا ہے اور اگر ہم پچھلے دور میں چلے جائیں شریعت کے دور میں چلے جائیں تو اسی طرح سے جب لوگ قربانیاں کرتے تھے اگر جانور کو زبا کرتے تھے قربان کرتے تھے تو اس کو بغیر درد کے کوئی نیند کا انجیکشن لگا کے تھوڑی سلا دیتے تھے نہیں جانور کو ہمیشہ جب بھی زبا کریں تو اس کو درد دیا جاتا ہے اس کا خون بہایا جاتا ہے اور پھر لوگ کہتے تھے اس جانور نے ہماری خاطر درد سیہ لیا اس جانور نے ہماری خاطر خون بہا دیا اور اب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا لیکن وہ کفارہ جو تھا وہ صرف کچھ دنوں کا کفارہ ہوتا تھا اس کے لیے انسان جو تھا اس جانور کے زبا ہونے سے جو ہے انسان ہمیشہ کی زندگی نہیں پاسکتا تھا اور وہ لائٹ ٹائم کا کفارہ بلکل نہیں تھا اور اسی لیے میرے عزیزو یسو مسیج اب آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آیا مجھے اور آپ کو خدا کے بیٹے بیٹنیاں بنانے کے لیے آیا تو اس نے اسی طرح جانور کی طرح جو ہے درد بھی برداشت کی خون بھی بہایا دکھ بھی اٹھایا لوگ اسے برا کہتے تھے سب کچھ لوگ اس کی خدائی کو بھی چیلنج کرتے تھے لوگ اس کی قدرت کو بھی چیلنج کرتے تھے لیکن یسو مسیج جو ہے لوگوں کا مو بند کرانے کے لیے سلیپ پر سے نیچے نہیں اتر آیا یسو مسیج نے ابلیس کی طرف سے ملنے والے کسی چیلنج کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ یسو جو پلان لے کر اس دنیا میں آیا تھا اس نے اسی پلان کو پورا کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری سمجھا تو میرے عزیز ہو آج بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خداون کا کام کرتے ہیں یہاں خداون کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دنیا کے چیلنجز کو دنیا میں جب لوگ ہمیں کبھی چیلنج کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہمارے اچھے کردار اچھے چال چلن اچھے بول چال سے ہماری اچھی زندگی کو دیکھ کر جو لوگ جیلس ہوتے ہیں ہم سے وہی ہمیں غلط باتوں سے جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں آزمانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یسو کو اگر کسی نے چیلنج کیا تو ابلیس نے کیا اگر لوگوں نے کیا تو ان لوگوں نے جن میں ابلیس سما چکا تھا تو اسی طرح آج بھی خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو جب دنیا چیلنج کرتی ہے دنیا آزمانے کی کوشش کرتی ہے تو یاد رکھیں یہ ابلیس ان کے اندر سما جاتا ہے تب ہی لوگ ایسے کام کرتے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی ہمیں چیلنج کرے ہم پر لانتان کرے ہمیں برا بلا کرے جو مرضی کرے ہمارے ساتھ کوئی ہمیں کبھی بھی لوگوں کی ایسی باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دینی بلکہ یسو مسیج جیسے جس پلان کو لے کر آیا تھا اس نے اس پلان کو پورا کرنا زیادہ ضروری سمجھا تو میرے عزیزو آج جب ہم یسو کے لوگ ہیں تو ہمیں بھی دنیا کے چیلنجز کی یا دنیا کی باتوں کی دنیا کے لانتان کی تانوں کی پرواہ نہیں کرنی دنیا کے سوالوں کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ میرا اور آپ کا سارا دھیان ساری توجہ اس خاص مقصد پر ہونا چاہیے جو خاص مقصد دیکھ کر خداون یسو نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا اور جب میرے عزیزو یسو پر امان لے آتے ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں تو خداون کا حکم ہرگز میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لی اور کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہے بلکہ خداون چاہتا ہے کہ جو زندگی ہم نے خداون کے ہاتھ سے لے لی وہ زندگی ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں ہم دوسروں کو خداون کے کلام کی تعلیم دے سکیں اور زندگی کا کلام دنیا کو سنانے کے لیے کبھی بھی مجھے اور آپ کو نہ شرمانے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے بس اس بات کو یاد رکھیں کہ لوگ یسو کو لانتان کرتے تھے لوگ ہمیں بھی لانتان کریں گے لوگ یسو کو برا کہتے تھے لوگ ہمیں بھی برا کہیں گے اور ہمیں جیسے یسو نے کبھی بھی کسی کے لانتان کو سن کر گالی گلوج کو سن کر اپنے مقصد کو نہیں بھول گیا ہمیں بھی یسو کو فالو کرتے ہوئے لانتان سن کر گالی گلوج سن کر ان چیزوں کو سن کر جو ہے اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور جب ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں گے تو میرے عزیزو ہمارے لئے تو خداوند کی طرف سے بہت سارے انامات ہیں جو خداوند ہمیں دے گا اور دنیا چاہ کر بھی کبھی ہمیں ایسا کچھ نہیں دے سکتی اور خداوند کا بدنا آج کے حوالے میں کہتا ہے جب وہ ظاہر ہوگا یعنی کہ یسو مسیح ظاہر ہوگا تو ہم اس کی ماند ہوں گے تو میرے عزیزو خداوند یسو نے خون بہا کر کفارہ ادا کر کے مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے بیٹنیا تو بنا دیا لیکن جب وہ ہمیں لینے آئے گا دوبارہ تو ہم اسی کی ماند ہو جائیں گے یاد رکھیں خدا کی ماند ہونا کوئی چھوٹی بات ہے کوئی معمولی بات ہے کبھی بھی اس جسم میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی خدا کی ماند نہیں ہو سکتا لیکن خدا کی طرف سے وہ دن مقرر ہے وہ دن مقرر ہے جب خداوند خود اپنے لوگوں کو لینے آئے گا اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ لوگ بھی خداوند کی ماند ہوں گے خداوند یسو کی ماند ہوں گے اور جب ہم اس کی ماند ہوں گے تب ہی تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہی کریں گے اور میرے عزیزو جب ہم خدا کی بادشاہی کے تعلق سے جنت کے تعلق سے بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو جنت ایک ایسی خوبصورت اور پاکیزہ جگہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو بدکاری کا اڈا نہیں ہے جنت میں جب ہم جائیں گے خداوند کی بادشاہی میں جب ہم انٹر ہوں گے تو ادھر بدکاری والی کوئی چیز نہیں ہوگی ادھر گناہ والی کوئی چیز نہیں ہوگی بلکہ اگر بدکاری ہی کرنی ہے جنت میں جا کے تو دنیا میں کم بدکاری ہے پھر خداوند یسو کو آنے کا یا جنت کا وہ قیامت آنے کا فائدہ کیا ہے یاد رکھیں خداوند کی حضوری میں جنت میں کسی قسم کی کوئی بدکاری نہیں ہے کوئی چوری نہیں کوئی لالچ نہیں کسی قسم کی کوئی عیاشی نہیں ہے بلکہ جنت جو ہے وہ ایک پاکیزگی کی جگہ ہے جہاں ہر وقت خداوند یسو کی ستائش ہوگی اور جتنے لوگ خداوند یسو کے ساتھ خداوند یسو کی مانت بند کر جائیں گے وہ صرف اور صرف اسی کی ستائش کریں گے اپنی انسان کی کوئی ایسی عیاشی نہیں ہوگی کہ انسان دنیا میں بھی گناہ کرتا اور ادھر بھی جا کر گناہ ہی کرے گا انسان دنیا میں بھی عیش و عشرت کرتا اور ادھر بھی جا کر غلط قسم کی عیش و عشرت نہیں کرے گا میرے عزیزو خداوند کی حضوری میں اگر ہم عیش کریں گے تو وہ اسی کی ستائش میں اور جو لوگ وہاں جا کر اس کے ساتھ اس کی ستائش کرتے ہوئے عیش کریں گے یقین مانے وہ لوگ اب بھی خداوند کی حضوری میں ہی عیش کرتے ہیں کیونکہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل کو شادمان کرنے کے لیے جا کے دنیا کی محفلوں میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی آج تک مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ میں جا کے دنیا کے کسی محفل میں وقت گزاروں کہہ کے ماروں اور پھر میرا دل خوش ہوگا میں نے ہمیشہ خداوند کی حضوری میں جو خوشی پائی ہے جو شادمانی پائی ہے وہ مجھے دنیا میں اور کسی جگہ کسی پارٹی میں کسی فنکشن میں ایسی خوشی نہیں ملی جو خوشی خداوند کے کلام کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے ملتی ہے تو میرے عزیزوں میں خداوند کی بندی ہوتے ہوئے آپ کو بھی اسی بات کے لیے انکریج کرتی ہوں کہ دنیا کو نہ دیکھیں دنیا کی عیاشی کو نہ دیکھیں بلکہ ہم خداوند کی حضوری میں جانے کے منتظر ہیں ہم خداوند یسو کے آنے اور اس کے ساتھ اٹھائے جانے کے منتظر ہیں ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں تو میرے عزیزوں دنیا کی خاطر جو ہے اپنی زندگی کو ہرگز بھی برباد نہ کریں بلکہ خداوند کے منتظر ہوتے ہوئے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں خداوند کی مرضی کو پورا کریں اور خداوند کی مرضی کو کیوں کہ جب ہم پورا کرتے ہیں میرے عزیزو تو پھر ہمیں ایک خاص چیز ہے جسے ہمیں کنارہ کرنا پڑتا ہے جسے ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ مسیحوں کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خداوند کا بندہ یحنی رسول کہتا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے یہ یحنی رسول جو ہے یسو مسیح کی بات کرتا ہے کہ یسو مسیح جو ظاہر ہوا تھا جو اس دنیا میں آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا کہ میرے اور آپ کے دنیا کے گناہوں کو جو ہے وہ اٹھا کر لے جائے ختم ہو جائے اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے میرے عزیزو یسو مسیح کی اگر تاریخ میں جا کر ہسٹری کو پڑھیں تو یسو مسیح پیدا بچہ ہوا تھا اور جوانی کے دن بھی اس نے دنیا میں گزارے تین ایج کی اگر لائف کو ڈسکس کر لیں میں بھی تین ایج کی لائف جو ہے وہ گزار کر آئی ہوں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوں گے جو تین ایج کی لائف سے نکل چکے ہیں میرے خیال میں تو شاید ہی اگر کوئی تین ایج کا اس وقت میری ویڈیو سنتا ہو زیادہ تر سب بھڑی ہیں تو تین ایج کی جو لائف ہوتی ہے یہ بہت مشکل لائف ہوتی ہے انسان ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نہیں چاہتا کرنا سوچتا بھی نہیں ہے لیکن اس سے تین ایج کے عرصے میں جو ہے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے لئے انسان ہمیشہ شرمندہ رہتا ہے یاد کرتا ہے آپ نے آپ کو معاف نہیں کر پاتا تو تین ایج کے عرصے میں انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ غلطیوں کے لئے کچھی عمر ہوتی ہے تین ایج کی عمر تو یسو مسیح نے جو ہے یہ تین ایج کی عمر بھی گزاری تھی اس دنیا میں لیکن اگر ہم ہسٹری میں جا کر دیکھیں تو تین ایج کی یعنی کہ کچھی عمر میں بھی یسو مسیح سے کسی قسم کا کوئی غلطی نہ اس نے جانبوچ کر کی نہ اچانک سے ہوئی تو میرے عزیزو یسو مسیح کی اگر ہم شخصی زندگی پر بھی گوھر کریں جو اس نے اپنی اس دنیا میں گزاری ہے وہ بھی جو ہے مکمل طور پر غلط سے خالی تھی اور جب وہ آسمان پر تھا آسمان پر تو ویسے ہی غلط نہیں کیونکہ جس نے غلط کیا اس کو آسمان پر سے گرا دیا گیا اور اس کا نام آپ سب جانتے ہیں کہ لوسیفر اور لوسیفر کا جتنا گروہ تھا غنا کرنے کی وجہ سے ان کو آسمان پر سے گرا دیا گیا تھا تو اس لیے آسمان پر تو کسی قسم کا غنا نہیں اور جب آسمان پر سے یسو مسیح انسان کا روپ لے کر اس دنیا میں آیا تب بھی اس نے کسی قسم کا غنا نہیں کیا اسی لیے خدا کا بندہ کہتے ہیں کہ ہمارے یسو کی ذات میں جو ہے وہ غنا ہے ہی نہیں وہ پاک ہے وہ بے عیب ہے وہ بے داگ ہے اور خداون کا بندہ کہتے ہیں جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ غنا نہیں کرتا تو میرے عزیزو یہ بات جو ہے آج مجھے اور آپ کو ہمارے مسیحوں کو زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر وہ سارے لوگ جو علم سیکھنے کا علم سکھانے کا شوق رکھتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ بھئی تعلیم لینی ہے تو سکولرز کے پاس جا کر لے یا جن کو سکولر بننے کا شوق ہے سوری میں کسی کو حکیر نہیں جانتی یا میں کسی کو ڈی گریٹ کرنا نہیں چاہتی ان باتوں کی وجہ سے لیکن خاص جو مقصد اس بات کو کہنے کا ہے بار بار کہ عمل کرنا ضروری ہے اور عمل یہی ہے کہ جب یسو مسیح ہمارے گناہوں کو اٹھا لے گیا جب یسو نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا تو افسوس ایسے لوگوں پر جو یسو کے ساتھ چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں یسو کے کلام کو پڑھنا بھی چاہتے ہیں پڑھ کر دوسروں کو بھی سنانا چاہتے ہیں اس کے دیپلی اس کا نالج جو ہے وہ جاننا بھی چاہتے ہیں بتانا بھی چاہتے ہیں لیکن افسوس ایسے لوگوں پر کہ وہ صرف نالج کی حد تک رہتے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گناہوں کے ساتھ بھری رہتی ہیں اور میرے عزیزو جب ہم یسو کے ساتھ چلتے ہیں تو میں خدا کی بندی ہوتے ہوئے آپ کو یہی انکریج کروں گی کہ گناہ کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک بار آپ اپنا آپ جو ہے اپنا ذہن اپنا دل سب کچھ خداون کے سپورٹ کر دیں میں کہتی ہوں آپ کو گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا گناہ خود ہی آپ کی زندگی کو جو ہے چھوڑ کر بھاگ جائے گا کیونکہ گناہ کو پتا چل جائے گا اس زندگی میں جو ہے وہ یسو آ گیا ہے تو یسو کا گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور وہ سارے مسیحی لوگ جو یسو کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کرتے لیکن گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ رکھتے ہیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ان کا یسو کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ابھی اگر میں نے چند آئیتیں پہلے پڑھی بھی تھی پھر پڑھو تو یہ بات آپ کو اور بھی کلیر ہو جائے گی اور کہتا ہے جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا اور نہ جانا ہے یعنی کہ پھر وہ مسیحی ہے یا غیر مسیحی ہے اگر مسیحی ہو کر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں تو خدا کا بندہ کہتا ہے انہوں نے خدا کو نہیں جانا انہوں نے یسو کو نہیں جانا کیونکہ یسو کا کوئی تعلق نہیں گناہ کے ساتھ اور جن لوگوں کا گناہ کے ساتھ تعلق ہے ان کا یسو کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں اور پھر بڑی حلیمی سے خدا کا بندہ کہتا ہے اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا جو راستبازی کے کام کرتا ہے وہ ہی اس کی طرح راستباز ہے تو میرے عزیزو بائبل مقدس میں جب ہم جھوٹے اور سچے استادوں کے بارے میں جھوٹے اور سچے نبیوں کے بارے میں پڑھتے اور سیکھتے ہیں تو یاد رکھیں یہی پہچان ہے کہ جو خادم راستبازی کے کام کرتا ہے وہ ہی راستباز ہے اور جو ابھی تک خود خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتا وہ آپ لوگوں کو بھی کبھی نہیں ٹیچ کر سکتا بلکہ وہ آپ لوگوں کو کبھی خدا کی مرضی پوری کرنے ہی نہیں دے گا کیونکہ خود وہ ساری دو نمبری کرتا ہوگا دنیا داری کے بھی اس نے سارے کام اپنی زندگی میں رکھے ہوں گے خدا داری کے بھی رکھے ہوں گے تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے وہ دوگلا ہے دو دلہ ہے اور دوگلے لوگوں کے پیچھے جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کو اپنے فیوچر کو اپنی روح کو کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیتے ہیں تو کبھی بھی ایسے استادوں کے پیچھے مت لگیں جن کی اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ راستبازی نہیں پائی جاتی اور دوسروں کو راستبازی کی تعلیم دیتے ہیں اور اب تو بہت سارے ایسے بھی استاد آگئے ہیں جو دوسروں کو بھی راستبازی کی تعلیم دینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ خود راستبازی کے کلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے وہ خود راستی کے کام نہیں کرنا چاہتے اور وہ دوسروں کو بھی نہیں کہتے تو ایسے لوگوں پر بھی افسوس کی بات ہی ہے مبارک وہ لوگ ہیں خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو خداون کے کلام کو سنتے اور دوسروں کو سنانے سے پہلے سب سے پہلے اسے اپنے آپ پر اپلائے کرتے ہیں تو میرے عزیزوں میں آپ کو پھر خداون کی بندی ہوتے ہوئے ایسی بات کے لئے انکریج کرتی ہوں کہ اپنے موں سے صرف یہ بات نہ کہا کریں کہ ہم مسیح ہیں ہم مسیح کی مقدس قوم ہیں ہم برگزیدہ لوگ ہیں ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں میرے عزیزوں بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہی انکریج کرتی ہے کہ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم ایک نئی مقلوق ہیں ہم نئے لوگ ہیں پرانی چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی سے چلی جانا چاہیے اور ہماری زندگی کے سارے کام ساری چیزیں ساری باتیں ہماری ساری رنگرلیاں جو ہے وہ نئی ہو جانی چاہیے اور نئی کیسے ہوں گی نئی اسی طرح ہوں گی جب ہم دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں گے اور خداون کی حضوری میں اپنے آپ کو بیزی رکھیں گے مصروف رکھیں گے تو ہماری دنیا داری کی چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی سے چلی جائیں گی اور نئی چیزیں ہیں جو ہیں وہ خداون کی حضوری کے ساتھ ہوں گی ہماری زندگی میں تو میرے عزیزوں خداون کی حضوری کو خداون کے روح کے مساء کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے کہ گناہ کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں تاکہ خدا کا روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کسرت سے کام کرے اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے تو وہ لوگ جو اپنے مو سے اس بات پر فخر سے بات کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ ہم شاہی قائنوں کا فرقہ ہیں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں وہ اس بات کو سن لیں جان لیں یقین نہیں آتا تو پڑھ لیں بائبل مقدس میں سے یہانہ کا پہلا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے وہ خدا سے نہیں ہے وہ اپنے مو سے جتنا مرضی کہی جائے کہ میں خدا سے پیدا ہوا ہوں میں یسو سے پیدا ہوا ہوں بائبل مقدس کہتی ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے یعنی کہ وہ شیطان سے ہے وہ لوسیفر کی طرف سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے خدا کا بیٹا اسی لئے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے تو اگر آپ کی زندگی سے ابھی تک جو ہے ابلیس کے کام نہیں مٹے کیونکہ گناہ جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہے اور آپ کے زندگی سے اگر ابھی تک گناہ نہیں گیا تو یاد رکھیں ابھی تک آپ ابلیس ہی سے ہیں پھر بھلے آپ اپنے گلے میں کروس ڈالے اپنے گھر پہ کروس لگائے اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ آپ ابلیس سے ہیں آپ خدا سے نہیں ہیں میں معذرت کرتی ہوں باتیں سخت ہیں لیکن خداوند کی بندی ہوتے ہوئے مجھ پر یہ فرض بنتا ہے کہ میں پیورٹی کے ساتھ خداوند کی کلام کی باتوں کو ایکسپلین کر سکوں کیونکہ اگر میں پیور طریقے سے خداوند کے کلام کی باتوں کو آپ تک نہ پہنچاؤں تو پھر میں خدا کی گناہ گار ہوں تو اگر خدا کی گناہ گار نہیں ہونا تو خداوند کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے مجھے پیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتانا پڑتا ہے اور میں ڈاکٹرنز کو اور مختلف تھیولوجیز کو اسی لیے نہیں چھیڑتی کیونکہ ہمیں بیسکس کو جو ہے ان کو زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں بیسکس کا پتہ ہو اور لوگ جو ہے تھیولوجیز کے چکر میں ڈاکٹرنز کے چکر میں یہ بات بھول چکے ہیں کہ مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو جو ہے گناہ نہیں کرنا اور لوگ گناہ بھی کرتے جاتے ہیں اور تعلیم پاتے بھی ہیں تعلیم دیتے بھی ہیں اور ابلیس کو بھی اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ خوش کرتے جاتے ہیں لیکن میں یہ نارمل جو سمپل بائبل سٹڈی ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ میرے عزیزوں میں آپ کی توجہ کو اور میری توجہ کو اسی طرف رکھ سکوں کہ یسو کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے اور آپ کو گناہ نہیں کرنا کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم ابلیس کو خوش کرتے اور ہم ابلیس ہی سے ہوتے ہیں پھر ہم بھلے بائبل کے ٹیچر ہیں یا بائبل کے سٹوڈنٹ ہیں یا ایک نارمل کرسڈن ہے لیکن جب ہم یسو کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہی ہم یسو مسیح کے سے پیدا ہوئے ہیں پھر بھلے ہم نے کوئی سیملری بھی نہیں وزٹ کی نہ ہم بائبل کے ٹیچر ہیں نہ ہم بائبل کے سٹوڈنٹ ہیں اگر سمپل کرسڈن بھی ہیں تو تب ہی ہم یسو سے پیدا ہوئے ہیں اگر ہم یسو کے کہنے پر عمل کرتے اور گناہ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے ہمارا تعلق ہے ٹوٹ چکا ہے لیکن اگر گناہ کے ساتھ ابھی تک ہمارا تعلق ہے تو پھر ہم یسو سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ بائبل مقدس جیسے بتاتی ہے میں بار بار اس ورڈ کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے ابلیس ہی کی طرف سے کرتا ہے کیونکہ گناہ کرنا جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہے اور چند آیتوں میں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ یسو کی ذات میں خدا کی ذات میں جو ہے وہ گناہ ہرگز نہیں ہے گناہ اگر کسی کی ذات میں ہے تو وہ ابلیس کی طرف سے ہے شیطان کی ذات میں گناہ شامل ہے تو اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے آج اپنے آپ کو بائبل مقدس کے آئینے میں دیکھ کر کہ آج آپ کس کی طرف سے ہیں آج آپ خدا کے بیٹے ہیں یا ابلیس کے بیٹے ہیں کیونکہ جو خدا کا بیٹا ہے وہ تو خدا کا بندہ کہتا ہے وہ گناہ کری نہیں سکتا اور جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے تو آج آپ نے جو ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کوئی اپنی بہن کو نہ دیکھے کوئی اپنے بھائی کو نہ دیکھے کوئی ماں باپ دوسروں کو نہ دیکھے کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے یا یہ خدا کی طرف سے آج اپنے آپ کو کلام کے آئینے میں دیکھیں اور خود ہی اس بات کو ڈیسائٹ کریں خود ہی اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم خدا سے ہیں یا ہم ابلیس سے ہیں اور یاد رکھیں جو کوئی بھی گناہ میں زندگی گزار رہا ہے وہ ابلیس سے ہے اور میں خدا کی بندی ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات کہتی ہوں انکریج کرتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو آج آپ کے پاس وقت ہے آج آپ کے پاس موقع ہے خداون نے آج آپ سے کلام کیا ہے گناہ کو چھوڑیں گناہ کو گڑ بائے کہیں اور خدا کے پاس آ جائیں خدا کے فرزند بنیں یسو کے ساتھ چلیں کیونکہ یسو نے آپ کے سارے گناہ ماف کر دیئے اس نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے تو اب ابلیس کی پیروی میں رہنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں یسو کے پاس آ جائیں یسو کے پاس جو آئے گا تو بائبل مقدس بتاتی ہے جب یسو آئے گا تو ہم بھی اسی کی ماند ہوں گے تو یہ میرے عزیزوں میرے اور آپ کے لئے فائدے کی بات ہے ابلیس کے ساتھ چلنے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو آج اگر آپ ابھی تک ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں ابھی تک ابلیس کی تابداری کر رہے ہیں تو آج اس کو چھوڑے اور خداون کے ساتھ چلے اور آلرہی وقت بہت ہو چکا میں تھوڑی سی باتیں کر کے آگے ساری آیتیں پڑھ کے ترطیب سے چلیں بیان نہیں کرتی تو خداون کا بندہ جو ہے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں ہم اس بات پر آج ہمیں سکھاتا ہے اور دوسری بات سکھاتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ ابلیس سے ہیں یہ بھی سکھاتا ہے اور ایک اور بات جو ہے خداون کا بندہ آج کے پیراگراف میں آج کے چپٹر میں ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے ہیں تو محبت ہمیں ہر ایک سے کرنی چاہیے خاص طور پر اپنے بھائی سے محبت کرنے کے لیے جو ہے وہ خداون کا بندہ زور دیتا ہے میرے عزیزو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہم تب ہیں جب خدا کے باتوں پر عمل کرتے ہیں ابلیس کے بیٹے تب ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جب ہم گناہ کو چھوڑتے ہیں تو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو جاتے ہیں اور جب خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو جاتے ہیں تو خداون کا بندہ کہتا ہے مجھے اور آپ کو ہر ایک سے محبت رکھنی ہے اور بلکل ویسی محبت رکھنی ہے جیسی خدا نے ہم سے رکھی جیسی یسو نے ہم سے رکھی کہ وہ اپنا تخت چھوڑ کر وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا تو خدا کا بندہ کہتا ہے جب اب ہم اسی خدا کے لوگ ہیں ہم پاک خدا کے لوگ ہیں ہمیں پاک بھی رہنا ہے اور جیسی محبت اس نے کی ویسی محبت ہمیں بھی دوسروں سے کرنی ہے خاص کر اپنے بھائی سے کرنی ہے تو میرے عزیزو یاد رکھیں خداون یسو کے ساتھ چلنے کا آپ کو اصل فائدہ اور تب بھی آپ کو اصل پہچان بنتی ہے اصل میں پتا چلتا ہے کہ آپ واقعی خدا کے ساتھ چل رہے ہیں جب آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت بھر جاتی ہے تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو جو ہے آگے بھڑتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے اور میں آپ کو کئی بار اس بارے میں بتا چکی ہوں کہ بائبل مقدس میں بہت زیادہ بار جب بھائیوں کا ورڈ یوز ہوا ہے تو یہ بھائی جو ہیں یہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں جیسے میں یسو سے پیدا ہوئی جیسے آپ یسو سے پیدا ہوئے تو اب ہم آپس میں جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں بھائی بھائی ہیں اور جو کوئی مسیح سے پیدا ہوا ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور بائیبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ محبت کرنی ہے اور آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے آج جکلی سیاؤں کی وجہ سے چرچز میں پبلک کو اکٹھا کرنے سے بھی بہت سارے جگڑے ہو جاتے ہیں بہت سارے معاملات بڑھ جاتے ہیں اس نے میرے میمبر چھین لیے یاد رکھیں اگر میں پاسٹر ہوں اور دوسرا پاسٹر ہے تو وہ پاسٹر اور میں پاسٹر ہم دونوں آپس میں بھائی ہوئے تو اسی لیے جب ہم خادم ہیں اگر ہمارے چرچ سے خدا کی خدمت ہوتی ہے یا کسی دوسرے چرچ سے خدا کی خدمت ہوتی ہے تو ان ساروں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں وہ خادم جو اپنے چرچ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اور دوسرے چرچز کی مخالفت کرتے ہیں یا دوسری مکلیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں دوسرے خادموں کو بھرا کہتے ہیں یاد رکھیں وہ بھی خداون سے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے کیونکہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوگا وہ ہر کسی سے محبت کرے گا اور وہ اپنے چرس میں کبھی بھی لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے ان کو نفرت کی تعلیم نہیں دے گا کبھی یہ نہیں کہے گا میں تو بڑا سکولر پاسٹر ہوں میرے پاس بڑا نالج ہے اس پاسٹر کے پاس نہ جانا اس پاسٹر کے پاس کوئی نالج نہیں ہے تو یاد رکھیں جب خادم خادم کی مخالفت کرتا ہے یہ بات بھی جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر بائبل مقدس کے اگینسٹ ہے کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی سے محبت رکھیں یہاں تک رکھیں کہ جیسے یسو نے ہمارے لیے جان دے دی ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کی خاطر اگر ہمیں جان دینی پڑتی ہے تو ہم بھی ان کے لیے جان دے دیں شرمائے نہیں ان سے نفرت نہ کریں تو آج مسیحوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیف طریقے سے اس بات کو سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یسو کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ لوگ جو باقی یسو کے ساتھ چلتے ہیں ہم ان کی مخالفت نہ کریں بلکہ جب ہم پولوس رسول کے خطوط پڑھ رہے تھے جب پولوس رسول نے بڑی خوبصورتی سے بتایا تھا اس بات کا کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے تو پولوس رسول نے یہ بات بھی سکھائی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کی کمزوریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہے کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہم ساری ویک ہیں ایسی بات نہیں اگر دوسرے کسی پاسٹر میں کوئی ویکنس ہے تو میرے میں کوئی ویکنس نہیں کسی دوسرے ایوانجلس میں ویکنس ہے تو میرے میں کوئی ویکنس نہیں یاد رکھیں اگر کسی میں کوئی ڈیفرنٹ کسی قسم کی ویکنس ہے تو میرے میں کوئی اور ڈیفرنٹ کسم کی ویکنس ہوگی جو اس میں نہیں ہوگی تو ویکنس ہر کسی میں کمزوری پائی جاتی ہے لیکن خداون کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جیسے میں مسیح کے بدن کا حصہ ہوں اسی طرح باقی خدا کے خادم یا باقی خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ وہ سب بھی مسیح کے بدن کا حصہ ہے اور جب ہم اس بات کو جان لیں گے اس بات کو پہچان لیں گے تب ہم کبھی کسی چرچ کی کسی کلیسیا کی کبھی کسی پاسٹر کی کسی چھوٹے طبقے بھڑے طبقے ان کی مخالفت نہیں کریں گے جب خداون کا کلام ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور دوسروں کے سامنے پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ ہم نے جب خداون کے کلام کو سنانا ہے تو ہمیں بدت نہیں پھیلانی اور یاد رکھیں کوئی خادم جب خود خدمت کرتا یہ چرچ اچھا نہیں یہ کلیسیا اچھی نہیں ان کے پاس نہ جانا ان کو حقیر سمجھنا ایسا خادم یاد کرے ہمیشہ بدت پھیلاتا ہے اور میرے عزیزوں جب ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بدت نہیں پھیلانی کبھی بھی اپنی تعریف اور دوسروں کی برائی نہیں کرنی دوسرے خادموں پر ہمیں تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر کوئی دوسرا خادم ویک ہے ایمان میں ویک ہے اقرار میں ویک ہے جیسے بھی ہے ہمیں اس کے لئے دعا کرنی ہے ہمیں اس سے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ وہ بھی مسیح میں ہمارا بھائی ہے پھر کوئی بھی جو یسو پر یقین رکھتا ہے وہ کسی بھی چرچ سے ہے کسی بھی ڈینومینیشن سے ہے کسی بھی کنٹری سے اس کا تعلق ہے کسی بھی لینگویج سے اس کا تعلق ہے یاد رکھیں جو یسو کو مانتا ہے جو یسو کے ساتھ چلتا ہے وہ مسیح میں ہمارا بھائی ہے وہ بھی مسیح کے بدن کا حصہ ہے اور ہم بھی مسیح کے بدن کا حصہ ہے اور ہمیں اس سے ویسے ہی پیار کرنا ہے جیسے مسیح نے مجھ سے اور آپ سے پیار کیا تو کبھی بھی بددت کو نہ پھیلائیں اور خاص طور پر میں خدا کی بندی ہوتے ہو آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ وہ خادم جو بدد پھیلاتے ہیں ان کو بھی یہ بات اسی گھڑی سمجھائیں کہ خداون کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت کرنی ہے ہمیں بھائیوں کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہمیں بھائیوں کی جڑے نہیں کاٹنی ہمیں بھائیوں کی مخالفت نہیں کرنی بائیبل مقدس میں کہیں ایسا نہیں لکھا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی جڑے کاٹے یا ایک بھائی دوسرے بھائی کی مخالفت کرتا رہے بائیبل مقدس ہمیں بددت کو پھیلانے سے منع کرتی ہے اور جب یسو آیا تو یسو نے بھی کسی قسم کی کوئی بددت نہیں پھیلائی تو میرے عزیزو خداون کے ساتھ چلتے ہوئے خداون کے لوگ ہوتے ہوئے شاہی کائنوں کا فرقہ ہوتے ہوئے کبھی بھی بددت کو پھیلانے پر زور نہ دیں محبت کریں ہر کسی سے اپنے دل میں ہر کسی کے لیے محبت بنائے رہیں اور بائیبل مقدس کہتی ہے کہ اسی سے آپ جانیں گے کہ آپ کس قدر خدا کے ساتھ چلتے اور خدا کو جان گئے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں خداون یسو نے مجھے اور آپ کو خدا کے بیٹے بیٹیاں ٹھہر آیا ہے اور جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو گناہ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اگر گناہ سے تعلق ہے تو پھر ہم ابلیس سے ہیں اور اگر ہم ابلیس سے ہیں تو پھر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہو سکتے تو اب ہمیں گناہ کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ چلنا ہے اس کے بیٹے بیٹیاں رہنا ہے بن کر اور جب ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن کر رہیں گے تو جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اسی کی ماند ہو جائیں گے تو اسی تلیے اگر ہم اس کی ماند ہونا چاہتے ہیں تو اس کے جیسے کام کریں اس کے جیسی محبت رکھیں اور خداوند کے کلام کو جو ہے اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے دیں سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دیں ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش کروں گے یا آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ سمانی باپ الاشکروں کے رب یحوی یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسومسی کے نام میں تیر قدموں میں آتی ہوں میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیری تعریف تیری تمجید تیری ستائش کرتی ہوں خداوند آج کا وقت جو تنہیں میں بکشا اس کے لیے تیرا شکر ہو خداوند جتنے لوگ صبح صویرے اٹھ کر تیرے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں ان تمام لوگوں پر تیرا ہاتھ تیرا فضل مانگتی ہوں خداوند تو اپنے لوگوں کو برکت دے ان کے گھرانوں کو برکت دے تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں کسٹرد سے برکت کونڈیل تاکہ خداوند تیرے لوگ تجھ میں شاد مان رہے تیری شکر گزاری کرتے رہے اسی طرح باپس مانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درکاستیں لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درکاستوں کو تیرے آگے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درکاست کرتی ہوں اپنے لوگوں کو تمام طرح کے بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر شفاہ پا کر تیری حضوری میں تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکے خداوند وہ لوگ جو کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں تو ان پر بھی رحم کر ان کو بشکفہ دے اور ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھ اسی طرح باپس مانی جو لوگ فائنانشلی ویک ہیں جن کے پاس کام نہیں ہیں جن کے پاس جابز نہیں ہیں یسو کے نام میں تو ان پر بھی رحم کر ان کو اچھی جابز مہیا کر تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے جو بہنیں بھانج ہیں یسو کے نام میں خداوند ان پر رحم کر اور ان کو اولاد دے تاکہ وہ تیرے نام کی شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں اسی طرح باپس مانی میں تیرے تمام خادموں کو مقدسین کو پاکھلی سیاؤں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو بھر کر دے اپنی پناہ میں لے اپنے جلال اپنی گواہی کے لئے سب کو کسرت سے استعمال کر اسی طرح باپس مانی تو مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دوے آف ایون فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر سارے کام پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنی حضوری میں سرفرازی بخش کامیابی بخش تاکہ یوں ہی تیرے لئے تیرے جلال کے لئے خداوند لوگوں کو زندگی کا کلام سناتے رہے اور یہ زندگی کا کلام لوگوں کے زندگیوں میں جو ہے اثر دار ثابت ہو سکے اسٹرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداوند کی سکھائی ہوئے دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداوند آپ سب کو بہت برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے نہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے اور میرے عزیزو کل ہم پھر ملیں گے پاکستان کے صبح آٹھ بجے انڈیا کے صبح ساڑھے آٹھ بجے اور کینیڈا ٹوانٹو ٹائم کے مطابق رات کو دس بجے دھوے اور فیوند فیس بک پیج پر اور دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں مزید میرے اور آپ کے لیے کونسی باتیں لکھی ہیں خداوند آپ سب کو بہت برکت دے آمین